شہرنامی کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو حیدر آباد سے جس کے علاقے پکا قلعہ ہوم اسٹیٹ ہال کی مرکزی شہرہ جو پکے قلعے کو شہر کے دیگر علاقوں سے جوڑتی ہے کئی دنوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہمارے نمائندے شہزیب شیخ وہاں کے کچھ مکینوں اور دکانداروں کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی شہزیب بتائیے گا جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں پکے قلعے کی مرکزی شہرہ ہوم اسٹیٹ ہال چاڑی پر یہ وہ شہرہ ہے جو پکے قلعے کو حیدر چوک اور دیگر علاقوں سے ملاتی ہے اس شہرہ کا بہت برا حال ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ شہرہ یہاں پر پائپ لائن ڈالی گئی تھی پائپ لائن ڈالنے کے بعد یہاں پر روڈ کو ایسے ہی ٹوٹھا پوٹھا چھوڑ دیا گیا ہے اور بے حد لوگوں پریشانی کا سامنا ہے اس پر مل ساتھ ایک یہاں کے دکاندار موجود ہیں ان سم جانتے ہیں جی شہرہ یہ بتائیے گا کتنی پریشانی ہو رہی ہے آنے جانے والوں کو آپ کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے ہمارے کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارا روزگار ختم ہو گیا سارا کوئی کشٹومر ادھر آتا ہی نہیں ہے جو جیسا کچھرا پڑاوا ادھر ہی پڑاوا ہے گڑا خود لیا انہوں نے اس کے بعد بھی جو نا کوئی منا اس کو یہ سا حال نہیں ہے کہ آدمی کوئی روڈ پروا دے کوئی در جگہ جگہ گڑے خودے میں اتنی پریشانی ہو رہی ہے کارے گر رہی ہیں موٹر شاہی کے لیے گڑوں میں گر رہی ہیں راتوں کو لوگ گاڑی چلاتے ہیں گڑوں میں گر جاتی ہیں کوئی منا ادھر کا کوئی سنوائی نہیں ہے ہماری تکرمان ڈیڑھ مہینہ ہمیں ہو گیا ادھر پریشانی اٹھاتے ہوئے ہمارا روزگار بھی اس ویے سے ختم ہو گیا سارا بلیادہ یہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہا جائے یہ چاڑی بنائی جائے جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے یہ شہرات بھوٹ بھوٹ کا شکار ہے کام تو یہاں پر کر دیا گیا لیکن پھر روڈ نہیں بنایا گیا لوگوں کو بیعت پریشانی کا سامنا ہے آنے جانے والوں کو بیعت پریشانی کا سامنا ہے دکانداروں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے جنگہ یہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس روڈ کی سڑکی تعمیر کی جائے دادوں میں منسپل انتظامی کی نا اہلی کے باعث پورا شہر گندگی اور گندے پانی کی لپیٹ میں ہے جس کی سبب مختل بیمانیاں جنم لے رکھ ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اکیل لاکھو سے آگا کیجئے گا منسپل انتظامی کی نا اہلی کی وجہ سے شہر میں جگہ جگہ گندہ پانی اور گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اس وقت ہم ہیڈکوارٹر روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں آئیے یہاں موجود شہریوں سے بات چیت کریں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے منسپل انتظامی کی نا اہلی کی سبب سے یہاں پہ مشلسل دو ماہ ہو گئے ہیں یہاں پہ پانی جمع ہوا ہے اور ہمیں بہت بڑی دشواری ہو لیے ہیں آنے جانے میں ہم ڈیپٹی کمیشن اور آرہ آکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پلیس بات کا نور سے لیا جائے اور یہاں سے پانی نکل لیا جائے پلیس ہیڈکوارٹر روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہیڈکوارٹر روڈ پہ کھڑے ہیڈکوارٹر روڈ ہے یہاں پہ پانی جو ہے وہ جمع ہوا ہے گھڑے ہیڈکوارٹر کا ہم نے منسپل انتظامیہ کو بار بار شکایت کی ہے انہوں نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا ہے یہاں سے پانی نکاس نہیں کیا ہے انہوں نے حالہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمبیرا مین علی جان کے ساتھ اکی لاکھو میٹرو ون نیوز دادو اور یہاں کو بتائیں گے چنیوڑ سے جہاں موزم شاہ سیورج پائپلائن ڈالنے کے لیے اکھارے جانے والی سڑک کو دوبارہ نہیں بنایا جا سکا ہے سڑک کو پانچ سال پہلے سیورج پائپلائن بچھانے کے لیے اکھارا گیا تھا شہری تباہ سڑک سے پریشان ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے قیسر علی بھٹی سے جی قیسر علی بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں ایک مین روڈ پر موجود ہوں جو محلہ موزم شاہ سیورج جو ڈالا گیا تھا اس سڑک پر موجود ہوں یہاں سڑک کو کھاڑ کر پیپ تو سیورج کے گزار دیا گیا ملکہ اس کے بعد سڑک کو وہی اس ویران چھوڑ دیا گیا ہے اس کے اوپر کام نہیں کروایا گیا یہاں علاقہ مکین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وہ نہیتی پریشان ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ سڑک کے مسئلے کے حوالے سے انہوں کا کیا کہنا ہے یہ ایمینینو اسی کہنا ہے کہ جنہ نے نئی بنوا کے دیتی سانو اسی عوام تانگ ہو رہی ہوتے ہیں اپنے کراچہ اپنی کوٹھی ہیں جا رام فرما رہے ہیں اسی ہر راہ گیر اس چیز تو گزر دیا ہویا بہت مشکلات دا سامنا کرنا پہندہ یہ تھے فیکٹری ایریا بھی ہے رہائشی مقامی سب حضرات اس تو ہیں اس چیز تو بہت مشکلات دا سامنا کرنا پہندہ نزدیک بائی پاس آم کراس کر دیا ہویا اس چیز نے بہت ہی مشکلات دیا ہویا حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہے حکومت سے ہی گزارشاہ کہ جائے اس چیز نے پایا تکمیل دے کر پہنچایا جائے اکھار دیتی ہے انہوں نے بنا دیں تو بہربانی ہونا دیتی نہ ساڑی ایم پی ہے کچھ کر رہے ہیں نہ ساڑی ایم میں نے کر رہے ہیں جی جیسا کہ آپ نے اہل علاقہ کی بات سنو ان کا یہی کہنا تھا کہ سڑک جو ہے وہ اکھاری گئی پیپ لین گزر گئی اب جو منصوبہ تھا سیوری نے کہا وہ تو بنا دیا گیا مرد اس کے بعد سڑک کو جو ہے وہ تعمیر نہیں کیا گیا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سڑک کو تعمیر کیا جائے تاکہ شہریوں کو آنے جانے کے لئے ہسانی ہو سکے جی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے سپریک کے بعد دیکھتے رہیے میٹروان نیوز ویلکم بیک شہرنامی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے جس کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے اس کی کاشت کرنے والے کسان آج سماج میں سب سے زیادہ بدحال ہو چکے ہیں خوراہ کاشت کرنے والا کسان آج دو وقت کی روٹی کے لئے ترس رہا ہے کسانوں کی مکعی کی فصل پکر تیار ہو چکی ہے اس کا مناسب ریڈ نہ ملنے کی وجہ سے کسان یہ شعبہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں مزید دیکھتے ہیں کہہ روڑ پکا سے حسین خاندرند کی یہ ریپورٹ بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے اس کی کاشت کرنے والا کسان سماج میں سب سے زیادہ بدحال ہو چکا ہے خوراہ پیدا کرنے والا کسان آج دو وقت کی روٹی کے لئے ترس رہا ہے جان توڑ محنت کرنے کے بعد جب فصل پکر تیار ہو جاتی ہے تو اس کی محنت سے تیار ہونے والی فصل کا مناسب ریڈ نہ ملنے کی وجہ سے کسان یہ شعبہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب میں ملوں کا ریٹ دو ہزار سات سو سے دو ہزار آٹھ سو روپے تک ہے جبکہ بیوپاری حضرات کسانوں سے ایک ہزار آٹھ سو سے دو ہزار پی تک مکائی کی خریداری کر رہے ہیں السلام علیکم دو مہینے تھی گین سریا مکہیاں پٹیچ سے پین ستریاں تھی یہ کوئی گھنانالا بندہ کا ہے نہیں مپاری کوئی نہیں آنا بہت کم ریٹ لے انسا کو ہارے پلے کا شاہ نہیں پہن دی وہ ہنسا کو کاس لگی پہ یہ حکومت مہربانی کرے مکہیاں ساریاں بچوائے کھاد جیلی ایک کنکا کنڈے مینی ایک کھاد نہیں مل دی بہت مہاں کی دینن حکومت مکہیاں ساریاں بچوائے تاکہ اگلی فصل وغاستہ ستیاری کرو زمین بناو کسانوں کا کہنا ہے کہ جب ہمیں ہماری میند کا پھال ملنے کا وقت آتا ہے تو کوئی خریدار نہیں ہوتا زمانے کی رفتار نے کسان کی اہمیت اور قدر کو کھو دیا ہے کسان اس شعبے کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں پاکستان ذرائے لحاظ سے اپنے ہم پلڑا ذرائے ملکوں سے کافی پیچھے رہ چکا ہے حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کو ان کی جناس کے مناسب ریٹ فراہم کرے تاکہ پاکستان کی زراد کو زیوال پذیری سے بچایا جا سکے کیامرا ٹیم عباس کھان کے ساتھ حسنین خارند میٹرو وان نیوز کیرور پکا جماعت اسلامی زلہ کچمور کی جانب سے کنکورٹ شہر میں بڑھتی ہوئی بدمنی اور اگوا کی وارداتوں کے خلاف ایس اس پی آفیس کے سامنے اعتجاد ہی مظاہرہ کیا گیا مظاہرہ بے اسکول کے طلبہ نے بھی شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے واجد علی بجرانی سے جی آگاہ کیجے گا کافی جنوں سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں آج معصوم بچے اگواہ ہو رہے ہیں اگواہ برائے تاوان کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں آئے مزید ان اعتجادی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہہ بہت افسوس کی بات ہے کافی جنوں سے کشم اور ظلے میں امون امان خراب ہو گیا ہے ایک یہ بڑی سادش ہے ہم سنگار ملک اور جو وہ موئی ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کو دھالے لنوں سے فوری آزاد کروائے دنگوانی سے مسروب دو سالہ بچہ اگواہ کیا گیا ہے اور یہاں کنکور سے سنگار چھوٹا بچہ اگواہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پندرہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اغواہ کیا گئے ہیں اب تو ڈاکو اتنے طاقتور اور باہمت اور بہادر ہو گئے ہیں کہ وہ بدکاری کی ویڈیو بھی جو ہے وہ وائرل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ حرکت میں نہیں آتی اور انتظامیہ سوئی ہوئی ہے آپ اندازہ کریں کہ دو سالہ بچہ اگر کسی کا اغواہ ہو جائے ان کے ماں پر ان کے باپ پر کیا گزرتی ہوگی ہار یہ کنکور کے اندر معصوم سے ننے منے بچے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اس پی آفیز کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ اس وقت ہمارا ذلہ بدونی کا گھر بن چکا ہے بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہ ڈاکو راج ہے یہاں پر کوئی پولیس نہیں کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں کوئی قانون کے رٹ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پی کا ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ضمیر جو ہیں وہ بھی مردہ ہو چکے ہیں کہ ایک دو سالہ معصوب مسرور پانے وال میں موٹر وی پولیس کی طرف سے کمزور ٹائر اور بیک لائٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا عمل جاری ہے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے آمیر نصیر سے جی آمیر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آگاہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹر وی پولیس ہمیشہ سے حادثات کی روک تھام پر یقین رکھتی ہے اور حادثات کو روکنے کے لیے حادثات کو کم سے کم کرنے کے لیے بغیر ٹیل لائٹ والی گاڑیوں اور گاڑیاں اور امپروپر ہیڈ لائٹس یا ایکسٹرا ہیڈ لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے اس کے علاوہ آج کل جیسے فوک کا سیزن ہے تو فوک کے بارے میں بھی موٹر وی پولیس آگاہی مہم بھی چلا رہی ہے اور فوک کے دوران حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے حادثات کا امکان ہوتا ہے تو حادثات سے بچنے کے لیے موٹر وی کو بند کر دیا جاتا ہے جب تک حد نگاہ دو سو میٹر یا اتنی نہیں ہو جاتی کہ حادثات کی روک تھا ممکن کی جا سکے جا ہم چھوڑو لاکھڑا پاور ہاؤس کے سیکڑوں بلازمین کا تنخواہوں کے دمدائی کیا اور سعولیات کے فقدان پر آتے جاتی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے لاکھڑا پاور ہاؤس کالونی کے سامنے اندر صاحبے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں مظاہرین کے دھرنے کے سبب جام شروع تھا سیون ٹرافک کی عام دو رفت موتل رہی ٹرافک موتل ہونے سے گالیوں کی لمبی قطارے لگ گئی ہیں مظاہرین کا کہہ رہا تھا کہ لاکھڑا کے سیکڑوں ملازمین کو گزشتہ پانچ ماہ سے تنخواہی نہیں دی جاری کالونی میں گیس پچھلی پانی کے فرامی بھی متاثر ہے بچوں کی سکول فیس ادارہ کی تو امتحان نہ دے سکیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے سندھ بھر میں مہنگائی نے پنجے گار دی ہیں مچھلی گوشت اور مرقی کے ساتھ ساتھ سبزی خریدنا بھی غریم عوام کی بہت سے دور ہو چکا ہے پیاس کی قیمت ایک سو پچاس روپے سے بڑھ کر دو سو بیس روپے میں فروت ہونے لگی آلو کی قیمت پچاس روپے سے بڑھ کر سو روپے ہو گئی اسی طرح ڈیمانٹر کی قیمت بھی ایک سو پچاس روپے پر جا پہنچی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آلہ حکام اور زل انتظامیہ کو چاہیے مہنگائے کی شرح میں کم ہی لائے جائے تاکہ سلاب سے ستائی ہوئی غریب عوام دو وقت کا کھانا کھا سکے ڈیویٹی سپیکر جنرل پولیس پجاب بائے پیٹرول سادک علی ڈوگر نے بھکر کا دورہ کیا پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی سادک علی ڈوگر نے یادکار شہدہ پر حاصلی دی اور پھولوں کی جادہ چڑھائی سادک علی ڈوگر نے دربان لگا کر سرگودہ ڈیویجن اور ڈی جی خان ڈیویجن کے افسران اور اہلکاروں کے مسائل سن کر ایک کمات چاری کیے اس موقع پر ایڈیشنل آج جی پیٹرولنگ محمد سادک ڈوگر نے کہا کہ ہائیوی پیٹرولنگ پولیس نے ہائیوی لنک روڈ سفر کرنے والے شہریوں کے لئے محفوظ بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹرولنگ چیک پوس کو کمپیٹورائز کر دیا گیا پولیس ایپ فرام کر دی گئی ہے پیٹرولنگ پولیس کا مقصد سفر کرنے والے مسافروں کی مشکلات کو کم کرنا ہے کسی کا پیٹرول ختم ہونا گاڑی خراب ہونا ٹائر پنچر ہو تو آپ نے بدل کر دی رہا ہے آپ کا تحاپوس کرنا پیٹرولنگ پولیس خدمت کر رہی ہے پنجاب پائر پیٹرول میں موٹر وے اور نیشنل ہائیوی انٹرناشنل ممالک کی طرح کام کر رہی ہے اس پر مزید بہتری لائیں گے ڈرائیورز کو ایڈوکیشن دیں گے آگاہی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہاں آپ کو بتائیں گے دیپالپور سے جہاں شادی کے خوشیاں سوگ میں تبدیل ہوں گئی مہندی کے تقریب میں فائرنگ سے پندرہ سالہ لڑکا جابہا کھو گیا افسوسنا خبر ہے دیپالپور سے جس کے نواہی گاؤں دھول چوہڑ میں شادی کی تقریب سوگ میں بدل گئی مہندی کے تقریب کے دوران منچلوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ملزم ممتاز عرفتاجو کی پسٹل کا فائر لگنے سے پندرہ سالہ نوجوان شاہ محمد موقع پر ہی دم توڑ گیا ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب جبکہ واقعی کی اطلاع ملتے ہی پولس تھانا حجرہ شاہ موقع پر پہنچ گئی ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ملزم ممتاز عرفتاجو کے خلاف قتل کا مقدمہ درشکر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا دیگر خبریں بھی ہیں شابل کریں گے اس فریک کے بعد آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ شہر نامی کے سلسلے کو آنکہ بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے خیرپور سے خیرپور تھانا رانیپور کے حدود میں پولس اور ڈاکووں میں مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے اس اس پی خیرپور کے مطابق ہلاک ڈاکو سے مصروع کا موبائل فون چھینی ہوئی رقم برامت ہوئی ہے جبکہ دو ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ہلاک ڈاکو کے شناص شاہنواس اور گڑڈو کے نام سے ہوئی ہلاک ڈاکو گزشتہ روز ہنگور جا پوچ ڈاکیتی کا ماسٹر مائنڈ تھا اس اسے چو تھانا خان کا ڈوگرا خورم شہزاد ڈوگر نے منشات فروشو کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی کرتے ہوئے افضل بھٹی سے تین کلو چرز پرامت کر دی ہے ایس ڈی پی او توصیب احمد خان کے سربراہی میں اس اسے چو تھانا خان کا ڈوگرا خورم شہزاد ڈوگر کی منشات فروشو اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں بدنامے زمانہ منشات فروش افضل بھٹی کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے تین کلو چرز پرامت کر لی گئی ایسے چو خورم شہزاد ڈوگر نے میڈیا ٹاک کر دیوے کہا کہ منشات فروش موشریہ کا ناصور ہے یہ کسی ریایت کے مستحق نہیں جرائم کو ختم کرنا میری اوپرین ترجی ہے جرائم پیشہ اپرات میرا علاقہ چھوڑ جائیں اور یہاں آپ کو پتائیں گے حارون آباد چک کے قریب رکشے میں چادر پھنسے سے رکشہ ڈرائور جانبھاک ہو گیا ہے ریسکیو ٹیم نے اسپتال منتقل کر دیا ہے حارون آباد کے نواہی گاؤں تیز تھری آر کا رہائشی رکشہ ڈرائور اکرم چادر اوڑ کر رکشہ چلا رہا تھا رکشے کے چین میں چادر پھنسے سے پھندہ بن گئی جس کے باعث رکشہ ڈرائور محمد اکرم جانبھاک ہو گیا ریسکیو ٹیم نے جانبھاک رکشہ ڈرائور اکرم کو اسپتال منتقل کر دیا آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مانا والا میں بھی گاجر کی فصل تیار ہو گئی جس کی جدید مشینوں سے دھلائی کی جاتی ہے جو کہ مانا والا کے ہی کاریکروں نے تیار کی ہے اس حوالے سے بتا رہے ہیں مہا پر موجود ہمارے نمائندے چودری ماجد بھٹی جی آگا کھیجے گا جی بلکل ملک بار کی طرح مانا والا میں بھی گاجر کا سیزن شروع ہو گیا ہے اس وقت ہم مانا والا کے نواحی علاقہ کوٹوار میں کھڑے ہیں جہاں پہ جدید مشینوں کے ساتھ گاجروں کو دھویا جاتا ہے اور پھر اس کو ملک بار میں بیپاری حضرات خرید کر لے کے جاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک بیپاری موجود ہے آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی گاجر کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا نظام چاہ رہا ہے یہاں پہ مشینری بہت اچھی ہے جدید مشینری ہے جس کے ساتھ گاجر اچھی واش ہو رہی ہے اور ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور گاجر بھی بلکل سرخ لال گاجر نکر رہی ہے جس سے ہماری منڈیوں میں اس کی پرچیزنگ کافی اچھی ہو رہی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا لاک شکر ہے کہ نظام اچھا اچھا چاہ رہا ہے شکریہ جی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا بیپاری کا کہنا تھا کہ یہ جو جدید مشینری مانوالا کی بنی ہوئی ہے اس سے کے ساتھ جو گاجر دھل کے مارکٹ میں جاتی ہے اس کی وجہ سے پرچیزنگ میں جو ہے وہ فرق بھی آتا ہے یہ اور اس سے ہمارا ریڈرک میں اضافہ بھی ہوا ہے اور جی شکریہ جی بات کے تعلیم کے سو فیصر یقینی بنانے کے لیے دارے کے ساتھ ساتھ والدین کا کردار اور ان کی دلچسپی انتہائی اہمیت کی حامل ہے پرنسپل پروفیسر حفیظ احمد نے تمام والدین سے کہا کہ وہ ٹیچر والدین میٹنگ میں اپنی شمولیت کو یقینی بنا کر بچے کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانی میں مدد کریں تاکہ وہ ان کے بچے ملک میں اپنا نام روشن کر سکیں اس موقع پر والدین سے تمام کلاسز کے اساتھ ازا نے ان کے بچوں کی پروگرس شیئر کی اور اسے بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کی رحیم یار خان میں وزیرالہ پنجاب شکایت سل کے زلہ ووش شیمن نمان علی گل نے دفتر کا افتتا کیا افتتا سابق وزیر مملکت براہ امور داخلہ چودری زفر اقبال مسلم ڈیک کاف کے زلے صدر چودری زرفقار علی گل نے کیا ہے افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودری زفر اقبال وردائچ نے کہا کہ وزیرالہ پنجاب چودری پرویت زلہ ہی عوام تو اس وزیرالہ ہیں اور عوام کو سستہ انصاف اور سرکاری محکموں میں عوام کی رسائی کو آسان بنانا اور عوام کے بنیادی مسائل کو ان کی دہلیس پر حل کرنا ان کا ویجن ہے جس کے لیے پنجاب کی تباہ ازلا میں وزیرالہ پنجاب شکایت سل قائم کر دی گئے تاکہ جن لوگوں کے جائز کام سرکاری محکموں میں نہیں ہو رہے وہ ان شکایت سل دفاتر میں آ کر اپنی شکایت درچ کروا سکتے ہیں جہاں انہیں فوری انصاف اور جائز کام میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا عمر کوٹ میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سیویل سوسائٹی اور پریس کلب کی جانب سے تاریخی کے لیے سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی ہے ریلی میں بڑی تعداد میں سیویل سوسائٹی کی نمائندوں شہریوں اور صحافیوں نے شرکت کی ہے ریلی کے شرکہ پاکستان زندہ بات پاک افواج زندہ بات کے فلک شغاف نارے لگاتے رہے ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ ہمارا تعلق کسی مذہب سے ہے نہ ہی کسی پارٹی سے ہے ہم صرف پاکستانی قوم ہیں ہم اپنے وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ہم پاک افواج کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے دفاع کے خاطر جانوں کا نظرانہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں ہمیں اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے اتحاد بھائی چارے کی فضا کو پروان چڑھانا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا حصہ ملانا چاہیے نو جوانوں کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے قیرپور کی تحصیل فیچ گنج کے گوٹ نیاز آباد میں چار سالہ بچہ سلاوی پانی میں دھوپ کر جا بہا ہاں گیا بچہ اپنے گھر کے باہر سلاوی پانی کے قریب کھڑا تھا کہ پانی میں گر کر ڈوب گیا ہے ورسہ اور پڑوسی نے بچے کی لاش سلاوی پانی سے نکال کر تعلقہ اسپطال پہنچائی جہاں ڈاکٹر نے بچے کی موت کی تصدیق کی بچے کی لاش گھر پہنچنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا تحصیل فیض گنج کے معروف سماجی رینوما سرائی نیاز حسین خاص کھیلی کے مطابق تحصیل فیض گنج کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ چار ماہ سے تین سے پانچ فور تک سلاوی پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے کئی افراد سلاوی پانی میں ڈوب کر جا بہا ہاں گئے ہیں جبکہ سلاب زدہ علاقوں سے سلاوی پانی نہ نکالنے کے باعث گندم کی نئی فصل کاش نہیں کی جا سکی جام شورو کوٹری کے علاقے کے لطیف چوک کے نجی سکول میں سن کلچر ڈے کے حوالے سے ثقافتی تقریب کا نقاط کیا گیا ہے تقریب میں سکول کے طلبہ و طالبات والدین کی کثیر تعداد میں شرکت کی مزید جانتے ہیں ریاض میں اسے جی ریاض آگاہ کیجئے گا شورو کے علاقے کے لطیف چوک برائٹ فاؤنڈیشن پبلک ہائے سکول میں سن کلچر کے حوالے سے ثقافتی تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب میں سکول کے طلبہ کے والدین کی کثیر تعداد میں شرکت میٹرو نیوز والوں کے نیایت شکر گزار ہیں جو ہماری سندھ دھرتی کی ثقافت اجاور کرنے کے لیے یہ پروگرام مناکت کیا گیا ہے اس کی کبریٹ کرنے آئے ہیں ثقافتی دن منا رہے ہیں بڑے جوش و خرور سے جس میں مختلف طلبہ و طالبات پیبلوز پیش کر رہے ہیں قومی گیت پیش کر رہے ہیں بہت ہی پرجوش ہیں ہم ہر سال یہ پروگرام مناتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے سندھ کی ثقافت اجاگر ہوتی ہے تقریب میں طلبہ نے مختلف قومی نغمات پر ٹیبلوز پیش کیے اور خوب داد وصول کی بچوں کو مطلب ایسی ایکٹیوٹیز کرانی ضروری ہے تاکہ ان کو پڑھائی سے ریلیکس مل سکے اس لیے ہم نے یہ آج ایکٹیوٹی اور یہ سب سیلیبریٹ چھو آج کے پروگرام کے حوارے سے میں یہ پتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ہمارے کلچر کے بارے میں لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہوتا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اسکول میں ایسی ایکٹیوٹیز کرانی چاہیے جسے ہمارے بچوں میں شہور ہے اور پڑھائی کے علاوہ بھی یہ ساری ایکٹیوٹیز ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں اس ملک کے بچے ہیں ان کو ثقافت کے بارے میں پتا چلے ہماری سندھ کے بارے میں پتا چلے ہماری اجرک ٹوپی کے بارے میں پتا چلے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ سندھ کی جو ثقافت ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور آنے والی نسلوں کو اس سے جو ہے وہ جاگر کرایا جائے تاکہ وہ اپنی ثقافت کو پہچان سکے کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ بڑی تیزی سے ترکی کرنا ہے اور نئی نئی چیزیں جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اپنی پرانی چیزوں کو پرانی ثقافتوں کو پرانے طریقوں کو رسمی رواجوں کو بھولتے جلے جا رہے ہیں یعنی فیسٹیولز کے ذریعے اور اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے جو ہے ہم سندھ کی ثقافت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں گھوٹکی کی نجی سکول میں سندھی ثقافتی تقریب مناقد ہوئی جس میں بچوں کو انعامہ تقسیم کیے گا اس موقع پر بچوں نے سندھ کے حوالے سے تقریریں اور ٹیبلو بھی پیش کیے تقریب میں ایڈوکیٹس سابر ملک پرنسپل کرشن ملوتر وائس پرنسپل دلپ کمار اسازہ میر شروب چند شریش کمار اسازہ راہل کمار اساد اصطاد سنیل کمار اور اصطاد صدام حسین مزاری سمیت والدین اور سبل سوسائٹی نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور یہاں آپ کو بتائیں گے کوٹری کے علاقے مسلم ٹاؤن میں نجی سکول میں علم کی روشنی ہے عظم کے زیر انوان ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کوٹری دیدار علی ملا سے جی دیدار آگاہ کیجئے گا موجود ہے کوٹری کے علاقے مسلم ٹاؤن میں جہاں فاطمہ ہائی سکول کی جانت سے ثقافتی دن کے والے سے پروگرام ملکت کیا گیا ہے سوالے سنجھے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اب عبد الرشید ملک صاحب اور میسیز شگفتہ رشید ملک صاحبہ کے اسکول کی طرف سے اس پروگرام میں شرک ہو کر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بچے تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ غیر تدریسی سرگرمیوں میں بھی وہ اپنا اس اسکول سے لرننگ حاصل کر چکے ہیں یہ تھا کہ ہمارے علاقے مسلم ٹاؤن میں کافی زیادہ سیلاف زدگان تھے تو ہم نے کہا کہ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے سندھی ٹوپی اجرٹ بنایا جائے اور اس میں کافی زیادہ ٹیبلوز اور بچوں کے شو ہوئے ہیں جس کے حوالے سے آج ہم نے کافی تیاری کی تھی اور بہت مزاہ آیا آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بچوں کی جو محبت سندھ سے محبت ہے وہ ان چارٹس میں اور پورے سکول میں جو چارٹس لگے ہیں ان سے نظر آ رہی ہے بچوں نے بہت زیادہ میند کی ہے بہت زیادہ اچھا پروگرام کی ہے ہمیں آج کے پروگرام میں بہت مزا آیا اور ہم ہر سال یہ پروگرام مناتے ہیں ہجرک کا دن ہم ہر سال مناتے ہیں ہر سال ہمیں مزا آتا ہے مگر آج ہمیں جتنا مزا آیا ہمیں بول نہیں سکتا ہم بہت مزا آیا ہر سال تو بھی روز بنائیں گے ہم کا بہت خون مزا ہے ثقافت کا ایک دن جو منا رہے ہیں بلکل یہ اس طرح ہونا چاہیے ثقافت جو زندہ قومیں ہیں زندہ دل جو لوگ ہیں وہ اس ثقافت کے پروگرام آرینج کرتے ہیں اور اپنی ثقافت کو نسلوں تک جو نہ وہ کنچاتے ہیں جیسے کہ طلبہ کی اپنے بات چنئے پاکستان سوفیر ہاؤسز اسوسیشن کے جانب سے اسلام آباد میں اپٹیڈا ایوارڈ دو ہزار بائیس کی شاندار تقریب کا اعتمام کیا گیا تقریب پندرہ ممارک کے وافت نے شرکت کی جس میں مسنوعات کی نمائش ججنگ سشن بزنس میچ میکنگ سٹار اپسشن اور ثقافتی شو سمیت متعدد سرگرمیوں کا انکات کیا گیا وفاقی وزیر پرہ انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے پہلی بار پاکستان میں اپٹیڈا ایوارڈ کے نکات پر مبارک بات دی آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ سلانہ ایوارڈ پروگرام کے ذریعے عالمی مارکٹ میں مقامی آئی سی ٹی سلورشن اور فروغ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے انہوں نے کہا کہ اپٹیڈا ایوارڈ پاکستان سوفیر ہاؤسز اسوسییشن کی سربراہی میں مقامی آئی ٹی کمپنیوں کی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہوا تقریب میں ہر ایک شعبے میں ایک فاتح اور دو مارکٹ ایوارڈ شامل تھے مجبوری طور پر پچیس شعبوں میں فاتحین کو ایوارڈ سے نوازہ کیا اور یہاں آپ کو بتائیں گے پاکستان چلڈرن ہارڈ فانڈیشن کے زیرے احتمام دل کے امراض میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے جنرل ہسپٹل میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے سیمینار میں امریکہ کے مشہور کارڈیک سرجن ڈاکٹر علی زیدی نے خصوصی شرکت کی اور پاکستانی ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی پاکستان چلڈرن ہارڈ فانڈیشن کی طرف سے ڈاکٹر علی زیدی کو سوہنیر بھی پیش کیا گیا ڈاکٹر علی زیدی نے پاکستان چلڈرن ہارڈ فانڈیشن کے ٹیف ایگزیکیٹیف آفیسر فرحان احمد کاش شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے خدمات کو سراہا اور کہا کہ بچوں کی کارڈیک سرجری کی ٹریننگ سے پہلے تمام ڈاکٹرز کو اڈلٹ کارڈیک سرجری کی پریکٹس کرنی چاہیے اگر ہم نئی ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کر آئیں تو اس سے ڈاکٹر کے ساتھ مریضوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی سیمنار میں پروفیسر ڈاکٹر سلمان ڈاکٹر نجم حیدر اور دیگر نے بھی شرکت کی اوباروں کی نوائی گاؤں جمن بھٹو میں زمین کے تنازے پر بھٹو برادری اور کمبو برادری میں چھکڑے کے دوران آج افراز زخمی ہو گئے زخمیوں کو ڈھر کی اسپتال منتقل زخمی تنویر احمد کمبو کا کہنا ہے کہ بھٹو برادری کے لوگوں نے ہمارے گھر پر قاتلانہ حملہ کیا کلاریوں اور ڈنڈوں کے ساتھ ہمیں زخمی کیا زخمیوں میں رابیلہ علیمان تنویر فدا سلمان کمبو شامل ہیں انہوں نے اسیس پی گوٹی کی تنویر احمد تنویوں سے انصاف کا پطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جوابداروں کو فوری گرفتار کر کے سکت سے سکت سزا دے کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے عوامی ورکرز پارٹی کی جانب سے پانچ روز پہلے خیرپور ناثن شاہ سے نکلا ہوا سندھ بحالی مارچ لارکانہ پہنچ چکا ہے جہاں سندھ بحالی مارچ نے جناح باغ چوک پر دھرنا دے دیا ہے دھرنے میں پارٹی رہنماؤں عورتوں بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر عوامی پارٹی کے رہنماؤں فیض کے ریو غفار خان اور دیگر نے کہا سندھ کے ناقص پولیسیوں اور ذاتی مفات کے خاطر آج سندھ کے عوام دربدر اور لاچار ہو گئی ہے سندھ کا کسان مہنگائی بیروزگاری اور پھوک بدحالی کا شکار ہے ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے دو ہزار دس کے سیلاب کے مشکلات سے کچھ نہیں سیکھا اور دو ہزار باعث کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے ہیں اتنی بڑی تباہی ہونے کے باوجود متاثرین کو بے یاروں مددگار چھوڑا گیا عوامی ورکرز پارٹی کے جانب سے سات دسمبر سے سیلابی پانی سے ڈوبے ہوئے شہر خیرپور ناثن شاہ سے پیدل مارٹ شروع کیا تھا جو کہ آج پانچوے دن گھاجی کھاور نصیر آباد اور دیگر شہروں سے ہوتا ہوا لڑکانہ پہنچا ہے شہر نامے سے فیل وقت اتنا ہی